کیا آپ کے گڑھل میں بلکل کلیا نہیں بن رہی ہے پودے میں کوئی نئے گروت نہیں ہے کیا آپ کے گلاب میں نئے شوٹ نہیں آ رہے ہیں اور اگر نئے گروت نہیں آ رہی ہے تو آگے چل کے پودہ فلاورنگ بھی نہیں کرے گا تو میں آج یہاں پر تین طرح کے خواد بتانے والی ہوں جو بہت ہی ضروری ہے پودے میں دینا اور اس ٹائم یہ ضروری اس لیے ہے تاکہ پودے میں نئے گروتھ شروع ہو دوسرا ہے پودے میں کیڑے مکوڑے فنگس نہ لگے اور پودے میں جو ہیلڈی روٹ ہے وہ بہت جلدی سے ڈیولیپ ہو اور آگے چل کے پودہ بہت زیادہ ہیلڈی بنے گا اور پودہ اگر ہیلڈی بنے گا تو آپ کے پلانٹ میں فلاورنگ بھی ہوگی تو اس کے لیے تیسرا فرٹلیزر جو ہے اچھے سے فلاورنگ لانے کے لیے ہے تو یہاں پہ میں تین طرح کے فرٹلیزر بتاؤں گے اور یہ آپ کے پودے میں ابھی دینا بہت ضروری ہے آپ اپنی گلاب میں اس کو ضرور کیجئے کیونکہ یہ فلاورنگ لانے کے لیے جو خاد کے بارے میں بتاؤں گے یا پلانٹ میں گروت کے لیے وہ سبھی گلاب میں اور گڑھل میں سبھی میں آپ یوز کر سکتے ہیں الگ سے اس لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے تو گلاب جو ہے ابھی اچھے سے آپ کو فیڈ کرانی پڑے گی پلانٹ میں اچھے سے نیوٹریشن دینا پڑے گا اور پلانٹ میں کٹائی چھٹا کے بعد نیوٹریشن نہیں دیں گے تو پودے میں صحیح سے گروت نہیں ہوگی اور گروت کے لیے نیوٹریشن خان بہت ضروری ہے تو یہاں پہ میں نے بارمی کمپوزٹ لیا ہے ایک کپ اور ایک کپ بارمی کمپوزٹ آپ کو فیفٹین ڈیز کے گیپ میں مٹی میں ضرور دینا ہوگا تو جب بھی آپ کے مٹی میں دینا ہے تو مٹی تھوڑی سی سوک جائے یعنی ہلکی ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہی مٹی میں اچھے سے گڑائی کر کے دینا ہے اس کے بعد مٹی سے پھر سے ڈھک دینا ہوگا اور گلاب جو ہے آگے جا کے اچھے سے گروت کرے اور پلانٹ میں کیڑے مکوڑے مٹی میں فنگس نہ لگے اس کے لیے بہت بڑی افرٹلیزر بتاؤں گے جو روٹ کو بھی بہت زیادہ طاقت دے گی پودے کی ایمیون سسٹم سٹرونگ بناے گی تو گلاب میں اکثر کیا ہوتا ہے اکثر پودے کالے پڑ جاتے ہیں پتیاں گرنے لگتی ہیں اس کے لیے یہ فرٹلیزر ہے اور آپ کے پودے میں نئے شوٹ نہیں آ رہے ہیں تو بھی یہ فرٹلیزر آپ کو ضرور دینا ہوگا اور اگر اچھے سے فلاورنگ لینی ہے تو بھی یہ فرٹلیزر دینا ہوگا تو بہت ہی آسان چیز ہے یہ ہے لسن اور میں نے یہاں پہ لسن کے چار کلیا لیا ہے اور ان کو اچھے سے میں نے کوٹ لیا ہے لسن یعنی جو گارلک ہوتی ہے گارلک کی جو چار جو کلیا ہے ان کو لیا ہے اور ان کو اچھے سے میں نے کوٹ لیا ہے اور کوٹ کے میں نے پانی کے ساتھ ملا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے ہاف لٹر پانی لیا ہے اور اس کو چھان کے پودے میں ضرور دینا ہوگا آپ کو 15 ڈیز کے گیپ میں دینا ہوگا یہ روٹ کو سٹرونگ بنائے گا روٹ میں کیڑے مکورے فنگس لگنے نہیں دے گا اور اس کو آپ پلان کے اوپر سپری بھی کر سکتے ہیں تو اکثر جو ہوتا ہے جو چپ چپی کیڑے ہوتے ہیں یا سپائیڈر مائٹس ہوتے ہیں اس طرح کے کیڑوں کے وجہ سے پلان خراب ہونے لگتا ہے تو گلا بھی اس کا سپری کیجئے اگر آپ نے ہاف لٹر فرٹلیزر اس طرح چار کلیوں سے بنایا ہے تو آپ کو کم سے کم اس کو ایک لٹر پانی میں ڈائلوٹ کر کے پورے پلان کے اوپر سپری کرنی ہے اور میٹی میں بھی سو سے دو سو ایمل تک ڈال سکتے ہیں اس سے کوئی خانی نہیں ہے لیکن اگر پلان کے اوپر سپری کرنی ہے تو شام کے ٹائم ہی کرنی ہے اور اگر آپ کے کسی بھی پلانٹ میں کیڑے مکوڑے لگے ہیں تو اس کا سپری کر سکتے ہیں یا آپ اس کو 15 ڈیز کے گیپ میں پورے اپنے گارڈن میں سپری کیجئے اسے پلانٹ میں فنگس کیڑے نہیں لگیں گے پلانٹ ہیلڈی بنا رہے گا اور اچھے سے فلاورنگ بھی کرے گا ساتھ میں آپ میٹی میں بھی ڈالیے اسے پودے ہیلڈی ہمیشہ رہیں گے تو یہ جو لسن کا جو فرٹلیزر ہے اس کو فرٹلیزر بول سکتے ہیں ایزے بوسٹر خاتھ بول سکتے ہیں آپ کے پودے میں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے یا گلاب میں گڑھل میں فول نہیں آ رہے ہیں تو اس طرح کے پودے میں ضرور ڈالیے نیکس جو خاتھ بتانے والی ہوں وہ سولیڈ میکس فرٹلیزر ہوگا اور آپ کے گلاب ہو گڑھل ہو سبھی پودے میں دے سکتے ہیں کسی بھی فول والے پودے ہو یا آپ نے ونٹر گارڈیننگ کیا ہے تو اس طرح کے اورگینک فرٹلیزر ضرور ڈالیے پودے میں کوئی بھی نقصہ نہیں ہے میں سال بر ان کا استعمال کرتی رہتی ہوں اور لسن کا جو فرٹلیزر ہے اس کو چھاند کے دینا مہت ضروری ہے اور اس کے چھلکوں کو بالکل مت فیکیے پیاز کے چھلکے کو جس طرح ہم پودے میں استعمال کر سکتے ہیں فرٹلیزر بنا کے اس طرح لسن کے فرٹلیزر سے بھی پلانٹ ہیلدی بنا رہتا ہے اور گلاب ہو گڑھل ہو تو ان کو ایسیڈک مٹی چاہیے اور ایسیڈک مٹی میں ہی زیادہ فلاورنگ کرتے ہیں مٹی اوبجا بنی رہتی ہے تو اس کے لیے خاند جو بتاؤں گے وہ ایک میکس فرٹلیزر ہوگا ساتھ میں جو ہے آپ کو اورگینک فرٹلیزر زیادہ دینی ہوگی مٹی میں تاکہ مٹی میں کوئی بھی نقصہ نہ ہو اور پودے میں کوئی پرابلم نہ آئے تو اس کے لیے اورگینک خاند ہی ابھی بتانے والی ہوں ساتھ میں آپ کو جو کرنا ہے پانی کے ادھیان رکھنا ہے اور پودے کو فول سم نیٹ میں ابھی رکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے چائے پتی لیا ہے ہاف کپ اور ہاف کپ جو یوز کی ہوئی چائے پتی ہے اس کو اچھے سے دھو کر سکھا لیا ہے اور اس کو استعمال کر رہی ہوں چائے پتی بہت ہی بڑیا ہوتی ہے پودے کی صحیح سے گروت کے لیے فلاورنگ لانے کے لیے پودا ہیلدی بننے کے لیے اور یوز کی ہوئی چائے پتی لیا ہے یہاں پہ فریش چائے پتی میں یوز نہیں کرتی تو اس میس فرٹلیزر میں بہت بڑیا چیز ہے یہ ہے پوٹیشیم خاد اور یہ بالکل اورگینک پوٹیشیم ہے یہ ہے اوڈیش یعنی راکھ تو پودے کی مٹی کو ہیلدی بنائے رکھے گا اپ جاؤ بنائے رکھے گا اس میں بھرپور ماترہ میں جو ہوتا ہے پوٹیشیم ہوتا ہے فوسفورس ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے یہ پودے کو بہت زیادہ ہیلدی بنائے رکھتے ہیں تو آپ جیس کسی بھی پلانٹ پہ فلاورنگ لینا چاہتے ہیں اس طرح کے خاص ضرور ڈال سکتے ہیں ساتھ میں میں نے ہاف ٹی سپون مایکرو نیوٹرینٹس دیا ہے اور ہاف ٹی سپون پوٹیش دے رہی ہوں تو ان کو دینا بہت ضروری ہے اور پلانٹ پہ فلاورنگ لینا چاہتے ہیں تو اس طرح کے میکس فرٹلیزر جو ہے آپ کو فیفٹین ڈیز کے گیپ میں ابھی سارے اپنے فورلوں والے پودے جیسے گھڑھل ہیں گلاب ہیں اس طرح کے جو ہائیبریڈ پلانٹس ہوتے ہیں ان میں دیجئے تو ہائیبریڈ گھڑھل سال بر فلاورنگ کرتا ہے لیکن دیسی گھڑھل جو ہے ان میں فلاورنگ نہیں کرتا تو اس کے لیے جو دیسی گھڑھل ہیں ان میں نہیں دینا ہے آپ کو ہائیبریڈ پلانٹ میں ہی دینا ہے ساتھ میں میں دے رہی ہوں ایپسام سالٹ جو بہت ضروری ہے پلانٹ میں نئے گروتھ لانے کے لیے اور آپ کا پودہ نئے شوٹ نہیں نکال رہا ہے تو اسپرٹ لیزر کو آپ ضرور دیجئے تو اسپرٹ لیزر میں بھرپور ماترہ میں نائٹروزن ہے فوسفورس ہے پوٹیشیم ہے اور سبھی طرح کے نیٹریشن ہے اس میں ساتھ میں مایکرو نیٹریشن بھی دیا ہے تو پودے میں کوئی کمی نہیں رہے گی تو اس کو 15 دیز کے گیپ میں دیتے جائیے تو پودے میں دینے کے لیے پہلے مٹی کی ہلکی گھڑائی کرنی ہے مٹی میں جتنے سارے پڑھانے پتے ہیں گھاس پوس ہیں ان کو کھین کرنی نہیں ہے اور مٹی کی ہلکی گھڑائی کر کے مٹی کے اوپر دینی ہے تو مٹی کا ہلکا سکھا ہونا ضروری ہے تھوڑا سا ڈرائی مٹی ہو تب ہی دے دیں اور ان کو آپ اگر 10 انچ کا پود ہے تو کم سے کم آپ چار سے پانچ ٹی سپون تک دے سکتے ہیں کوئی بھی ہانی نہیں ہوگی تو مٹی کی ہلکی گھڑائی کر کے مٹی میں دینا ہے اور اس کے بعد ہلکے سے پانی دینا ہے تو آپ کے جس کسی پلانٹ پر گروہ چاہتے ہیں اور انگینت پھول چاہتے ہیں تو اسی پودے میں اس طرح کی کیا کر کیجئے